کیا اونچی بیاز دریں اب واقعی سرکار کے لیے چنتہ کا سبب بنتی جا رہی ہیں؟ ویت منتری نرملا سیترمن کے تازہ بیانوں سے تو کچھ ایسا ہی جان پڑتا ہے دراصل ویت منتری نے بیاز دروں میں کٹوٹی کی وقالت کیا اور کہا ہے کہ بڑی ہوئی بیاز دریں لوگوں پر دباؤ بنانے کا کام کر رہی ہیں ایسے میں ویت منتری کے اس بیان کے کیا اور مائنے ہیں اور کیا واقعی آنے والے دنوں میں آر بی آئی ویت منتری کی بڑی ہوئی بیاز دروں سنبندی چنتہوں پر بچار کر سکتا ہے؟ دیکھئے اس رپورٹ کے ذریعے اور میں لوٹوں گا خاص مہمانوں کے ساتھ اور سمجھیں گے کہ کیا واقعی میں سرکار کی جو چنتہ ہے اس چنتہ سے آر بی آئی بھی خود کو سنبدھ کر بیاز دروں میں کٹوٹی کا آنے والے سمیں میں اعلان کر سکتا ہے کیا؟ چرچہ کریں گے پہلے رپورٹ آر بی آئی کی بیاز دریں کیا واقعی اتنی اونچی بنی ہوئی ہے کہ ویت منتری نرملا سیتا رامن کو بھی اب اس کی چنتہ ستانے لگی ہے اگر ویت منتری کی یہ چنتہ محض چنتہ تک ہی سیمیت رہتی تو بات سمجھ میں آتی اب تو انہیں کھل کر آر بی آئی کو سنکیت دینا پڑ رہا ہے کہ اب بیاز دریں گھٹانے کا وقت آ گیا ہے لیکن اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ویت منتری نے ایسے وقت میں یہ بیان کیوں دیا جب مہنگائی کی مار ابھی بھی عام آدمی کی جیب پر بھاری پڑتی دکھ رہی ہے چلیے یہ تو ویت منتری کے بیان کی بات ہوئی دراصل اس سے کچھ دنوں پہلے ہی وارڈج منتری پیوش گویل نے بھی کچھ اسی طرح کا بیان دیا اور کہا تھا کہ آر بی آئی کو بیاز دریں کم کرنے پر ویچار کرنا چاہیے حالانکہ بعد میں انہوں نے اپنے اس بیان کو نجی ویچار کہہ کر صفائی بھی دے ڈالی سمجھنے کی بات ہے کہ ویت منتری نرملا سیتا نمان کا بیاز دروں کو گھٹانی کو لی کر بیان آخر کیوں آیا دراصل خود ویت منتری نے مانا ہے کہ بڑھی ہوئی بینک بیاز دریں کچھ لوگوں کے لیے بے حد دھبا والی ثابت ہو رہی ہیں ایسے میں انہیں سستہ بنانے کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے ساتھی ویت منتری نے آرثک وردھی میں سوستی کی آشنکہ کے بھارے میں ویعاپک چنتاؤں کے بیچ بھروسہ ڈلایا کہ سرکار گھریلو اور ویشوک چنوٹیوں کو بھلی بھاتی سمجھتی ہے اب بات کریں ریپو ریٹ میں بدلاؤ کی تو مئی دوہزار بیس سے لی کر پچھلے سال آٹھ فروری تک ریپو ریٹ میں ڈھائی پرسنٹ کی بڑھوتری دیکھنے کو ملی ہے جہاں بائیس مئی دوہزار بیس میں ریپو ریٹ چار پسنٹ کے لیول پر تھی تو وہیں آٹھ فروری دوہزار تیس میں یہ بڑھ کر سالے چھ پسنٹ کے لیول پر آ گئی جس کے بعد سے ابھی تک آر بی آئی نے ریپو ریٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے اور یہ سالے چھ پسنٹ پر استھر بنا ہوا ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ آر بی آئی کے ریپو ریٹ کے کم نہیں کرنے پر ویت منتری کا یہ تازہ بیان سامنے آیا ہے سچائی تو یہ ہے کہ مہنگائی کدھر آر بی آئی کے ٹولرنس لیول سے اوپر یعنی چھ پسنٹ سے زیادہ ہو گئی ہے ایسے میں دسمبر کے مہینے میں کیا آر بی آئی ایم پی سی کی بیٹھک میں ریپو ریٹ میں کٹوٹی پر ویچار کرے گا کیا ویت منتری کی چنتاؤں کو لیکر آر بی آئی کی ایم پی سی کی بیٹھک میں باتچیت ہو سکتی ہے کیا آنے والے دنوں میں ریپو ریٹ میں کٹوٹی کی امیدیں کی جا سکتی ہیں یہ کچھ ایسے سوال ہیں جسے لیکر فیصلہ آر بی آئی کو ہی کرنا ہے بیورو ریپوٹ زی میڈیا خاص مہمان اس وقت میرے ساتھ جڑ رہے ہیں سفاغت کرتے ہیں دیش کے پور ویت سچپ اور آرثک معاملوں کے جانے مانے جانکار صبح چندر گرگ سر کا صبح شر گوڑی ونگ بہت بہت سفاغت ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ ہیں ستیم کمار سی ایو ہے لون ٹیپ کے ستیم جی آپ کا بھی بہت بہت سفاغت ہے ہماری اس چرچہ میں گرگ سر چرچہ کی شروعات آپ سے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ نرملا سیتر امن بھی اب کافی چندت ہیں اس سے پہلے بھی کچھ اور منتری گھن ہیں جن کے بیان میں دیکھ رہا تھا کہ ہر کوئی چندہ ظاہر کر رہا ہے یہ چندہ واقعی میں واسطوک ہے سر یا جیسے کہا جاتا ہے کہ جنتہ کے ساتھ خود کو سببد کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے بیازدریں بڑی ہوئی ہیں بینکس پر بھی زیادہ بوجھ نہیں آئے گا لیکن جنتہ کو کیونکہ یہ ایڈریس کرنا ہے تو آپ میام کے اس وقتبعے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر سو دیپا میرے خیال سے تین تتھیوں پہ گوھر کریے یہ نسکرش نکال لیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کیوں کہہ رہی ہیں اور کیا چاہتی ہے نمبر ون جیسے آپ کے ریپورٹ میں بھی کہا کہ فروری دوہزار تیس لگ بگ پونے دو سال سے بیازدریں یہی ہیں ان میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ پچھلے دو چار مہنے میں چھ مہنے میں بیازدروں میں پریورتن ہو گیا ایک تو یہ دوسرا کریڈٹ گروت کو اگر دیکھیں تو پچھلے چھ آٹھ مہنے تک دیش میں کریڈ کروت بہت زیادہ تھی پندرہ سولہ سترہ پسینٹ میں کدھر سے کریڈٹ بڑھ رہی تھی لونز بڑھ رہے تھے اور بیازدریں بڑھی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی کریڈٹ جو ہے وہ بہت بڑھ رہی تھی ابھی ایکچھلی پچھلے چار چھ مہنے سے کریڈ گروت میں کچھ گراوٹ آئی ہے اور اس سمیں گیارہ ساڑھے گیارہ پرسینٹ کی کریڈ گروت ہے تیسرا انفلیشن انفلیشن اگر یہ اوورال سی پی آئی کہاں کڑا دیکھیں جس میں فوڈ انفلیشن شامل ہے تو وہ 6% کروس کیا ابھی ایک دو مہنے سے لیکن جو سو کال کوڈ انفلیشن ہوتا ہے جس میں فوڈ اور فیول شامل نہیں کرتے ہیں وہ ابھی بھی چار پرسین سے زیادہ زیادہ نہیں ہے چار پرسین سے کم ہی ہے تو بہت زیادہ انفلیشن بڑھا ہو یا اس میں پریورتن آیا ہو ایسا بھی نہیں ہے اب ان تینوں چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ایک اور تتھیا آپ دھیان رکھیں کہ انڈسٹری جو ہے اس کی کریڈٹ گروت تو ایکشلی پچھلے تین چار سال سے گھٹی جا رہے ہیں انڈسٹری کسی سمیں تین چار سال پانچ سال پہلے لگ بگ پہنٹالیس پرسینٹ کریڈٹ بینکوں کی انڈسٹری کو جاتی تھی آج پچیس پرسینٹ سے کم ہو گئی ہے آج زیادہ کریڈٹ جا رہی ہے پرسنل لونز میں اور ریٹیل لونز میں جس میں تقریبا چاریس پرسینٹ کریڈٹ جا رہی ہے اور یہ کریڈٹ بڑھ رہی تھی کافی تیجی در سے اب ان سب استطیتیوں کو دیکھتے ہوئے اب اگر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سدنلی اچانک پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے دو اندری منتریوں نے اس کے بارے میں کیوں کہا ہوگا اس کے لیے ایک چیز تو یہ سامنے آتی ہے کہ اگر آپ انفلیشن کو دیکھیں یا کریڈٹ کو دیکھیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باؤزور کے حساب سے جو ریپو ریٹ ہے وہ ساڑھے چھے پرسینٹ کو رہنے کا اوچت چھے مہینے پہلے بھی نہیں تھا سال بھر پہلے بھی نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے تو شاید یہ احساس ہو کہ یہ بڑھی ریٹ جو ہیں ان کو بڑھی رہنے دینا اوچت نہیں ہوگا اس لیے شاید بولنا شروع کیا ہو اور دوسرا جو مجھے لگتا ہے کارن کہ چونکہ سب سے زیادہ بھار جو بڑھی ہوئی ہیں اور ہماری ساری کی ساری ہاؤسنگ اور کنزیومر لونز آج کے لگوک اسی اپ ریپو ریٹ سے جڑی ہوئی ہیں تو جو کنزیومر ہیں اور ہاؤس لونی ہیں ان کو سب سے زیادہ بھار سین کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی شاید اس سمیں تک کافی خراب ہو چکی ہے اس لیے ان کو کچھ ریلیف دینے اور لازٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ پبلکلی کیوں کہہ رہے ہیں آر بی آئی اور گورنمنٹ کے بیچ پچھلے چار پانچ سال سے بہت اچھا سامنج سے ہے تو یہ جو پبلک میں کہنا پڑ رہا ہے اس کا کارن کیا ہے کیا ریزر بینگ گورنر نے مانس بنا لیا ہے کہ ہم تو کم نہیں کریں اور جو منتری گن ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بات نہیں بن رہی ہے ہونے چاہیے اس لئے اس کو پبلک نہیں کہا جائیں اور یا کوئی اور آپ سی بلکل سی یہ واجب observation ہے سیر آپ کے exactly یہ public کر دینا اور بقاعدہ اس پہ focused way میں emphasize کرنا یہ کن باتوں کے سنکیت ہے تھوڑا سا اور ان پرتوں کو کھولنے کی یا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک generic statement ہو oversimplify کر دیا گیا ہو ایک بہت complex problem کو جیسا سر نے بتایا دیپک جی دیکھیں گے تو سر نے کچھ حصے کی باتیں کی اسے پوری طرح سے میں سہامت رہوں گا حالانکہ جو later پارٹ ہے اس میں تھوڑا سا میری میرا differences رہے گا جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کنجیومر کو لے کر ہے یا ہاؤس ہولڈ کو لے کر ہے میرا ماننا ہے کہ ہاؤس ہولڈ اور کنجیومر کو لے کر زیادہ باتیں ہوتی ہیں اتنا support کبھی ہم نے system میں دیکھا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے تو US market نے even debt instrument میں banking system نے کافی اچھا return دیا ہے تو سارے پیسے یہاں کافی گئے ہیں اور لگاتار جا رہے ہیں تو corporate کو جو سستہ پیسہ جو مل رہا تھا بھی دوسروں سے وہ corporate کو ملنا بند ہو گیا ہے اور اس کے لئے اگر آپ دیکھیں گے تو باتیں جو شروع ہوئی ہے وہ industries minister سے commerce minister سے شروع ہوا ہے اور بات میں آ کر کہ دھیرے دھیرے یہ public domain میں آ رہا ہے public discourse میں آ رہا ہے اگر ہم general consumer کی باتیں کریں تو consumer کے لئے cost of borrowing جو ہے پچھلے ڈیڑھ دو سالوں سے لگاتار اوپر رہی ہے اور اس میں پچھلے 6-7 مہین پہلے بھی دیکھیں گے تو جو risk weightage جو بڑھائی گئی ہے ایک category of loans کی اور nbfc کی general lending کی جو کی ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے جو msme credit small credit یا retail credit جو provide کرتے ہیں جو housing finance ہو یا دوسرے جو consumer کے اوپر میں جا کر بیٹھا ہے اور اگر آپ کچھ nbfc کی operations دیکھیں گے جو commercial vehicles کے لئے fund کرتے ہیں تو ان کی cost of funds جو ہے almost 30% سے بڑھ گئی ہے for a quarter on quarter last quarter سے اس quarter میں جب آپ revenue دیکھیں گے تو revenue میں 8 سے 9% کا growth ہے تو یہ consumer کے اوپر میں pressure کافی دنوں سے ہے اور بات جو ہے اب اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ industries جن کو پہلے substitute money ویدیسوں سے اپلبد تھا اور substitute money میں constraint پہلے ایک سال سے لگاتار چل رہا ہے اور balance sheets دیکھیں گے تو ہر ایک balance sheet میں جو ہے cost بڑھ کر آرہا ہے اور profitability اس حساب سے نہیں چل رہا ہے تو شیجے اب public ہو کر کے آرہی ہیں کیونکہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو affect کر رہی ہے پہلے یہ چھوٹے لوگوں کو affect کر رہی تھی تو یہ پورا ایک سسٹم چل رہا تھا ہمارے حساب سے سر نے بولا ہمارا بھی ماننا تھا ہم interest rate کو لے کر ہم نے تھوڑا زیادہ hawk stance stance رکھا ہمارے پاس کئی سارے موقع تھے جس میں کس کو تھوڑا سا all right but but میں straight forward پوچھوں گرک sir کیا واقعی میں pressure build up ہو رہا ہے کنزیومر کے لحاظ سے بھی سرکار کے منطری بھی کہنے لگے ہیں public domain میں بھی اب دھرے دھرے آئی رہا اسی لئے آج ہم چرچہ بھی کر رہے اس پہ اس کا کچھ فائدہ لیکن ultimately ہو گا نہیں ہو گا کیونکہ inflation تو ابھی بھی RBI کے comfort zone سے باہر جا چکا ہے کوئی scope بچ رہا ہے next policy میں دیکھیں ریزر بینگ گورنر پچھلے تین چار مہنے سے دو باتیں کہہ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے inflation پہ کچھ بجے پالی ہے لیکن یہ ستھائی بجے نہیں ہے اس لئے دوسری بات کہ ابھی rep rate کم کرنے کا سمیہ نہیں آیا یہ دو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اور اگر یہ دونوں باتیں انہوں نے بھی یہ publicly کہی ہے اور اگر یہ دونوں باتیں پہ رکھتے ہیں جس کے کارن سے تھوڑا frustration government میں شاید بڑھا ہے اور اس کے کارن سے یہ public spatch شروع ہوا ہے اس کو شاید آپ explain کر سکتے ہیں تو اگر اور جو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ہی ستتی بنی رہے گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے دو تین مہنے میں فروری سے پہلے interest rate میں کوئی کمی کی جائے گی ایک اور چیز آپ دھیان رکھئے گا ہمارے دیش کی جو banking ویوستہ ہے banking ویوستہ میں کافی bankیوں کی profitability میں ہو تو لگ بھگ 40% profit پورے سسٹم میں بینکوں سے اور financial sector کے کمپنیوں سے آ رہے ہیں یہ اتنا زیادہ profitability banking سسٹم میں کبھی نہیں رہی تھی اور نہ رہنے کی ضرورت ہے اس کا مہنہ یہ ہے کہ real sector میں جو اور کمپنی ہیں جو واسطہ میں goods and services produce کرتی کمارے ہیں اس کا ایک بڑا خارن یہ جو high interest rate اور اس سے linked آپ کے bank loans ہیں تو اگر آپ یہ rate کم کرتے ہیں تو بینکوں کو بھی housing میں اور ان کے loans میں rate کم کرنی پڑے گی اور بینکوں کی profitability بھی بڑے گی تو اگر آپ کا عدیش یہ ہے ریزر بینک میں دیکھنا چاہیے کہ ہم inflation کے خلاف لڑائی جاری رکھ رہے ہیں اور اس کے لئے high rate of interest رکھیں گے اور ساتھ میں آپ یہ مانتے ہیں کہ banking sector میں جو اترا پریورتن آیا ہے profitability آیا ہے تو مجھے نہیں لگتا اگلے 3-4 mینے rates کم ہو بلکل بہت سارے ایسے points ہیں جو بڑے contradictory لگتے ہیں کیونکhi lower interest rates conflict کرتا ہے need to control inflation کیونکhi high rates some of the use to keep inflation in check بہت سارے confusion ہے بہرحال دیرے دیرے جیسے سمیں آگے بڑھتا رہے گا شاید بہتر picture مل پائے ہمیں کہ سرکار کہنا کیا چاہ رہی ہے سنکیت کیا دے رہی اور real concerns کیا ہیں but thank you so much وقت نکالنے کے لیے گرگ sir thank you so much وقت نکال آپ ستیم کمار جی بہت بہت شکریہ